نحمد و نسلی علیہ رسول کریم و نمباد میرے بھائی اور دوستو ایک دفعہ حضرت عقی مختلصہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنا ہے اسرائیلی روایت کا آگا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ درخواست کیا اللہ سے یا اللہ آپ کے مخلوق میں آپ کو سب سے پیارا کون شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کیا آپ بتائیں آپ کو پیارا کون لگتا ہے آپ کے نزدیک سب سے اچھا کون ہے تو حضرت اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ مجھے سب سے پیارا میرے رزیز سب سے وہی شخص ہوئے جو دوسروں کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے دوسروں کو کانٹا چوبے تو یہ اپنا درد محسوس کرے میرے رزیزو آج مسلمان کے اندر یہ درد ختم ہو گیا یہ مسلمان کی مسلمان تکلیف سمجھتا تھا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ ایک جسم کی طرح ہے یعنی کہ ہاتھ میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم محسوس کرتا ہے ایک مسلمان کو تکلیف ہو پورے مسلمان عالم اسلام امت کے مسلمان تکلیف محسوس کرتے لیکن آج یہ چیز ختم ہو گیا جب سے یہ ختم ہوئی ہے اس لئے ہماری حیثیت بھی ختم ہو گیا اللہ اللہ کے رسول کے ندیک ہم بے وقت ہے بے حیثیت ہے کوئی ٹکی بھی کیمت نہیں پھر وہی نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا سے جیسے جھاغ جھاغ میں جو کچرہ ہوتا ہے اوپر اسی طرح حیثیت ہو جائے گی چونکہ ہم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ندیک گر چکے ہیں ہم مسلمانوں کا وہ درد نہیں رکھتے وہ خیال نہیں رکھتے وہ احساس نہیں رکھتے ہم صرف ہمارے اپنے پیٹ اپنا گھر اپنی فیملی اپنا مفاد اپنا فیدہ اور کسی کا خیال نہیں کرتے دوسرے کو نقصان کرنا دوسرے کو تقریف دینا یہ ہمارے مسلمانوں کے شعب ہے سب سے زیادہ ملاوٹ ہم مسلمان کرتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ ہم مسلمان بولتے ہیں سب سے زیادہ فراٹ ہم مسلمان کرتے ہیں سب سے زیادہ تقریف مسلمان کو مسلمان ہی دیتا ہے میرے دیدو امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے اور میں ایک شخص بنی اسرائیل میں سے سندھی کی بھار احمال کرتا رہا صاحب احمال صاحب اکدار عالم فاظل مقررہ بندہ آخر میں مرنے لگا تو اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے ساری زندگی بات ہیں اللہ نے فرمایا اے بڑے اے میرے بڑے بندے بڑے عالم تجھے معاف نہیں کرتا تُنہیں زندگی تمہیں میں نے دی تھی تمہیں علم اطاق کیا تھا تمہیں معرفت اطاقی تُنہیں ساری زندگی کسی مسلمان کو مجھ سے نہیں جڑا نہ اس کی فکر کی نہ اس کی لئے دعا کی نہ اس کی رسم جایا نہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ان کو میرا تعرف کروایا اب میں تجھے معاف نہیں کر سکتا ورہدیدو اگر مسلمان ہم مسلمان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی مسلمان کے اندر مسلمان کا درد ختم ہو گیا وقت مسلمان مسلمان ہی کوئی سرد زیادہ دکھ دیتا ہے تقریب دیتا ہے درد کیا محسوس کرے گا آئیے آج سے ہم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں اللہ کے پیاروں کا اللہ کے بندوں کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد کریں اپنی مسئلہ کو اپنے پاس رکھیں پانٹی کو اپنے پاس رکھیں اپنے سلسلے کو اپنے پاس رکھیں اپنے گروپ کو اپنے پاس رکھیں لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خیال رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرے گا اللہ یہ درد یہ فکر ہمیں عطا فرم